میں انجینئر پیرزادہ ہدایت اللہ ہوں میں جنرل سیکریٹری جمعین کشمیر الیکٹرکل انجینئرنگ ریجویٹس ایسوسیشن جس کے تلے سارے انجینئرز فرام جونئر انجینئرز ٹو چیف انجینئرز ٹو منیجن ڈیریکٹرز آپ پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ ارس وائل پاور ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے جو ہے اب کار پیسنز بن گئی ہے اس کے سارے میمبرز ہیں آج جو ہم نے پریس کانفرنس بلائی ہے ہم نے اپنے گورمنٹ اپ جمعین کشمیر ہم سے جو ان کا آنریبل ال جی صاحب کا جو ڈریم ہے ٹوئنٹی فور سیون پاور سپلائی دینا یا لاشز جمعین کشمیر کو لاشز فری سٹے یونین تیریٹری بنانا اور باقی سارے جو ہے یہ ممکن نہیں ہے جس حال میں ہمیں اس وقت رکھا گیا ہے اگر آپ دیکھیں گے جو ہماری ریگولاریزیشن ہے جو ہمارے انجینئرز ہیں آپ کو میں ایک اگزامپل دے دوں گا جو ہماری آج کل کے چیف انجینئرز ہیں وہ اے ای سے اے ڈابلی سے ایکسن سے اے سی سے چیف انجینئر بن گئے ہیں لیکن تنخواہ وہ ابھی بھی خالی ایسسٹنٹ انجینئرز کی ہی لے رہے ہیں تو اسی طرح ہمارے اس وقت سپرینڈٹ انجینئرز اور ایکسنز ہیں شروعات انہوں نے تیس سال پہلے ایس جنئر انجینئرز کیا ہے اور آج کل وہ خالی جی کی تنخواہی لے رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ کو نیٹ دوہزار انیس میں بی وی آر سبرمانیم جی ہمارے چیف سیکریٹری اور تب گورنر صاحب کی انتظامیہ نے ایک ڈیسجن لیا کی پبلک سیروس کمیشن کو بائی پاس کر کے ایک ون ٹائم ایز ای ون ٹائم ایگزپشن سارے پاور انجینئرز کو ان ون گو دو مہینے میں رگولاریز کر دیا جائے لیکن دو مہینے کے بعد چار سال بیت گئے اور آج کی ڈیٹ میں نان آب دا it is sorry to say نان آب دا ایگزسٹنگ انجینئرز ان پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ ارس وائل ناو آن ڈیپٹیشن ٹو کار پریشنز ہیز بین رگولاریزر یہ ہوگی ایک ستم زیریفی دوسری ہے کی انچارج پرموشن بھی نہیں ہوتی ہے یہ ہو گئی کی جو انچارج ہو گئی ہے ان کو رگولار پرموشن نہیں دے دی گئی پھر جو انچارج ہے آج کی ڈیٹ میں میں نے آپ کو ڈیٹا دیا ہوا ہے کہ سات سو ویکنسیز ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ خود ہی بتائی دیجئے مجھے کہ ایک سو بیس ڈیوجن اس میں سے جب سات ڈیوجن کھالی ہو تو یہ کیسے چلے گا پاور ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ اور ستم زریفی تو یہ ہے کہ میں آپ کل ایک ایک ایگزیکیٹو انجینئر ہے ملہا آئی کین تو نوڈ دیٹ ہی ہیز بین گئن دا پورت چارج ارے گورنمنٹ نے ایک سوچی سمجھ پالیسی کے تحت ایک ڈیوجن میں ایک ایک ایگزین کو رکھا گیا ہے اور اب ایک ہی ایگزین کو چار ڈیوجن چلانا یہ ورچولی ایمپاسٹیبل ہے اور جب یہ چار ڈیوجن چلائے گا تو اس کا جو پرفارمنس ہے بیڈلی افیکٹڈ دیٹ ویڈ سو گورنمنٹ ہم ال جی انتظام اہم ال جی صاحب نے کچھ ہی دن پہلے جب اناغریشن ہو رہی تھی چاہی میر بازار میں ہوئی یا ڈلینہ میں ہوئی اس نے کہا کہ ہم ال جی صاحب سے ال جی صاحب نے اس کے ایسی سی میں بھی کہا کہ ہاں اس نے ایک بہت بڑا سٹپ اٹھایا انجینئر اس کو ریگلر پرموشن دی ہم کہہ رہے ہیں شکریہ ال جی صاحب بلکل آپ نے ریگلرائز کیا لیکن پی ایٹ میں کیا آر اینڈ بی میں کیا ایرگیشن پھولٹ گنٹول میں کیا لیکن پی ڈی ڈی میں ال جی صاحب ایسا بلکل کچھ نہیں ہوا ہے ال جی صاحب جو یہاں پہ ایم ڈی بھی پرسو ریٹائر ہوئے پی ٹی سی ال کے ایون وہ بھی ایلز ای ای ریٹائر ہوا سارے چیف ایجر آج کی ریٹ میں جی ای اور ای ای اس کا علیہ ہے خدا رہ آپ نے بھاگی ڈپارٹمنٹ کی طرف دیان دیا اینڈ ہم بلکل مانتے ہیں کہ ال جی انتظامیہ نے بلکل ریگلرائزیشن کی ہے انجینئرنگ مقموم ہے لیکن بیجلی ڈپارٹمنٹ کے بغیر اور بیجلی ڈپارٹمنٹ ایک ایسا واہی ڈپارٹمنٹ ہے جو کی بلکل تفحالات میں کام کرتا ہے یہ unlike other انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہمیں دینا بھی ہے لوگوں کو اور وہاں سے لینا بھی ہے دینا بھی ہے پیز بھی لینا ہے and apart from that you know losses reduction بھی کرنا ہے we have to compete with the other parts of the country with a loss reduction so ہمارے لیے یہ ناممکن سا ہو گیا ہے آج کی ڈیٹ میں 800 جونئر انجینئرز کے بدلے 400 انجینئر جئی ویکنٹ ہے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے جونئر انجینئرز کی 2016 سے 7 سال ہو گئے کوئی جئیز ریکروٹ نہیں ہو رہا ہے جب ریلی ریکروٹ نہیں ہو رہا ہے جو بھاکی بچے خوچے جئیز ہے ان کو appreciate کرنا چاہیے لیکن کیا ہو رہا ہے انہیں چلیٹ کرنا چاہیے انہیں چلیٹ کرنا چاہیے رہے ہیں سیکریٹریٹ کو فارٹ ٹیکنگ ایکشن اگر نسٹی دیم سو ہم ایل جی صاحب سے اس کی انٹرونشن ایل جی صاحب کی ہم نے ریپورٹڈ لی کل ہم بہت کل سنا ہم نے کہ ایل جی صاحب کو کل پتہ چلا ہے ایک میٹنگ میں اس نے کہا ہے کہ میں ان پاور کے بغیر یہ لوگ کیا کریں گے لیکن ہم ایل جی صاحب سے یہ ہو رہے ہیں ایل جی صاحب رگائیڈنگ پاور فور سیون پاور سپلے کا ایل جی صاحب کا جو ڈریم ہے کہ ایٹین سی لائسز جو مکشبیر میں کم کیا جائے بلکل ہوگا لیکن گورنمنٹ has to take some majors ہم بلکل ایل جی صاحب کا جو ڈریم ہے شانہ بشانہ ہم اس کے ڈریم کو آگے لے جائیں گے لیکن گورنمنٹ has to take some practical steps in mitigating our problems thank you